شلپا شروڑ کر کیوں رو پڑی سلمان خان کی بات سن کر ویکنڈ کے وار پر کیونکہ سلمان خان یہ ابھی ویکنڈ کے وار نہیں کہنا چاہتے تھے لیکن پھر بھی وہ آئے ان کے جو بہت زیادہ چاہیے تھے دوست تھے بابا صدی کی حالی میں ان کی دیتھ ہو گئی اس کے بعد ان کو کافی زیادہ دھمکیاں مل رہی ہیں اس کے باوجود بھی وہ شو کرنے آئے تو یہیں پر شلپا جی کو وہ سمجھاتے ہیں کہ شلپا تم گھر کی بڑی ہو اور کہیں نہ کہیں جو بڑے ہوتے ہیں انہیں بھی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کی ایڈوائز کی ضرورت آخر کار پڑی جاتی ہے یہیں پر وہ شلپا کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے کھانا کھانا چھوڑ دیا اور یہاں پر آپ نے ایک سٹیٹمنٹ پاس کی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور میں بینا کھانے کی دوائی کھاؤں اور دیکھ میں تمہیں مطلب اپنی جان میں میں اپنی جان دے دوں گی and something like that انہوں نے اس طریقے سے کچھ وہاں پر اسٹیٹمنٹ پاس کیا تھا اور مطلب ان کی حالت بھی کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی even وہ بیٹ سے اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی وہیں پر ان کو دہی چینی all these things ان کو وہاں پر دیا گیا اور جو ابیناش ہیں انہوں نے بھی ان سے معافی مانگ لی کہ آپ پلیز کھانا کھالو جو بھی چیز ہیں جو بھی چیزیں ہیں وہ سوٹ آؤٹ چھوڑو ان سب چیزوں کو آپ کھانا کھالو میں ہی بیوین بھی ان کو بہت زیادہ سمجھا ہے ان کے لیے کھانا گرم کر کے لے کے گئے تو یہی ساری چیزیں جو ہیں سمجھا رہے ہیں سلمان خان شلپا کو کہ اگر آپ کا گھر پر بچہ ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے سمجھاؤگے تو یہ ساری چیزیں سن کر کہیں نہ کہیں جو شلپا ہیں وہ بہت ایموشنل ہو گئی اور ویکنڈ کے وار پر رونے لگی حالانکہ پورا جو ہفتہ گیا ہے اس میں زیادہ در وہ روتی بھی ہی نظر آئی ہیں لیکن یہاں پر وہ چاہتی تو اپنا تھوڑا سا بڑپن دکھا کر چیزوں کو کنچول کر سکتی تھی پورے ہفتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا پر ٹھیک ہے آپ کو بھی کسی کے ایڈوائز کی ضرورت آخرکار پڑی جاتے ہیں تو یہاں پہ سلمان خان کافی اچھا رول پلے کرتے ہیں سبھی کو سمجھانے میں اور ساری باتوں کو بتانے میں تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا بلکل ٹھیک کیا سلمان نے یہاں پر ان کو سمجھا کر آپ کس میں کیا رہا ہے پلیز مجھے کمنٹ بوکس میں شیئر کریں اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں ملتی ہوں آپ سے میری نیکسٹ ویڈیو